بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو یہ کہوں کہ ان کی شخصیت بہت سارے راز ایسے ہیں جن سے ہم تو واقف ہی نہیں ہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک خاندان ہے اور اس خاندان میں جو بہت طاقتور شخصیت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ محمد رفی صاحب ہے محمد رفی بٹ جو کہ قائدہ حظم کے ایک قریبی رفیق قارمی ہے تحریک پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر پاکستان کی ترقی کے لیے نہ صرف اپنی ذاتی اور شخصی خدمات پیش کی بلکہ اپنا سرمایہ جو ہے اس کے ساتھ اور بہت سارے مشوروں کے ساتھ پاکستان کی ترقی میں پاکستان کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کی ہے جس کی اکاس جو ہے یہ تمام خوبصورت تصاویر ہے جس میں وہ قائدہ حظم کے ساتھ موجود ہیں لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی اس لئے کہ ایک بدقسمت ہوائی سفر کی وجہ سے 49 سال کی عمر میں محمد رفی بٹ صاحب جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے جس کے ساتھ یہ خاندان جو کہ اس وقت کی متمول اور کاروباری جہاں سے طاقتور ترین مسلمان خاندانوں میں ہے اسی خاندان میں پیدا ہونے مالا سب سے بڑا بیٹا ہے انتیاز رفی بٹ جنہوں نے زندگی میں غربت کا مشکلات کا اور حالات کا بڑا ڈٹکے مقابلہ کیا جب شروع کیا اپنی زندگی کا سفر تو امریکہ میں بہتار بیٹر کے کیا اور انتیاز رفی بٹ صاحب جو ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کالینو کا کاروبار کیا لیکن یہ تمام ہماری اردگی کے جو تصاویر ہیں یہ اس بات کی گواہ ہیں کہ ان کے تعلقات جو ہیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی شخصیات کے ساتھ بہت مضبوط اور قریبی رہے لیکن وہ ہمیں کبھی سیاست میں نظر نہیں آئے بلکہ انہوں نے پاکستان کے ریل سٹیٹ سیکٹر میں ایک جسے کہنا چاہے نے ایک دھماکہ دار انٹری کی اور ایک ایسے بلڈر کے طور پر اپنے آپ کو منوایا جس کی کریڈیبلیٹی جس کی ساکھ جس کی مقبولیت جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی یہ ایک بہت بڑی ترقی ہے بہت بڑی کامیابی ہے سو آج ہم آپ کو انہی سے ملوانے جا رہے ہیں لیٹس میٹ امتیاز رفی بٹ صاحب موسیقی موسیقی اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی بندر کی طرح ناوٹی ہے بندر کی طرح ناوٹی ہے وہاں بندر کی طرح ناوٹی ہے اور اگر زندگی کو دیکھنا ہے تو انسانوں کے بعد جانور کو یا برڈ کو واش کرو تو زندگی کا برسز پتا جائیں بلکو سی اچھا لیکن مچھلیوں سے لے کر بندر اور یہاں پر پرندوں کی اتنی کس میں میرا حالا کوئی چیز رہت نہیں گئی نہیں کشش کمیرے سارا پیچھا ہے بلکو سی بلکو سی سو بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ یہ اپنے آئیڈیا کہاں سے آیا کہ آپ نے اتنے فارم ہاؤسز بنائے اتنے ہائی رائز بنائے کہ آپ کسی فارم ہاؤس میں بھی جا کے رہ سکتے تھے کسی بہت خوبصورت فارم ہاؤس جو ہوتا ہے وہ شہر سے دور ہوتا تو وہ ڈسٹنس آیا ترہا گھنٹ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ٹھیک ہے تو that is what i wanted to avoid اور یہ پینٹ ہاؤس جو ہے یہ بلکل شہر کے اندر ہے اس کی چھت پر آگئے بلکو سہی جی میں یہ تصویر کہانی دیکھتی اور اپنے دیکھنے والوں کو بتاتی آ رہی تھی and it is so unfortunate and sad کہ ہماری تاریخ سے محمد رفی بڑھ صاحب جیسے بانی پاکستان کے اتنے قریبی ساتھ تھی تاریخ پاکستان میں اتنے اہام کردار کیسے اب بھول گئے کیسے غائب ہو گئے یہ اگزامپل ہے آپ کے لئے کہ ہسٹری کتنی ڈیسٹورٹڈ بھی ہوتی ہے اور کتنی ڈیگنورڈ بھی ہوتی ہے لوگوں کے بارے اور کئی دفعہ آپ اگر ڈیپ لی دیکھیں گے تو ہسٹری غلط لوگوں کو بھی پرموٹ کر رہی ہوتی ہے تو یہ جب میں نے آج سے کچھ 32 یئرز بیک اپنے باپ پر ریسرچ کی تھی اور یہ سارا کچھ ملا ان کے خطوط قائدی آزم کے ساتھ تو ان کی کلوزنس خائدی آزم کے ساتھ تو اس وقت پھر جو زندہ تھے اس وقت کے صافی جو پاکستان مومنٹ میں تھے پاکستان بننے میں تھے اور اس وقت ان کی ایجز ساٹھ سال ستر سال تھی تو ان صافیوں سے میں نے پوچھا کہ یہ ہوا کیا ہے تو وہ شرمندہ تھے کہ ہمارے سے اگنور ہو گیا میں کہا یہ تو آپ دوں گا کام تر صافی تھی اگنور ہو گیا کیونکہ پاکستان نیا نے اب بنا تھا ہم اس دھوڑ میں لگے رہے ہیں اگنور ہو گیا سو ہسٹری میں یا تاریخ بھی جو اس وقت زندہ ہوتا ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق لکھ جاتی ہے رفی بٹ کی بدقسمتی یہ تھی کہ چھویس نویمبر فورٹی ایٹھ میں ڈائی ایر آک ریش کائد آزم گیارہ سپٹیمبر فورٹی ایٹھ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تو دو مینے بعد ایر آک ریش ہوا رفی بٹ کی بدقسمتی رفی بٹ would have told ڈائر نیشن کہ اس شخص نے پاکستان کیلئے کیا 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 ہے رفی بٹ کا جو رول تھا قائد آزم کے ساتھ وہ پولٹیکل نہیں تھا کہ آپ جلسے کریں یا آپ مسلم لیگ میں آ جائیں نو he was a very much a founding member of مسلم لیگ but ان کا رول تھا قائدی آزم نے جو مقرر کیا تھا وہ کہ جب پاکستان بنے گا تو اس کی انڈرستالیزیشن اور اکانومی کو آکر لے کر جانا ہے اور اس وقت کے میں پاکستان انڈیا میں بہت گنتی کے مسلمان تھے جو بزنس میں فلورش کر رہے تھے یا بزنس منڈ تھے ان میں رفی بات was one of them تو قائدی آزم نے ان کو اس پہ رکھا تھا اس کے لیے ہی قائدی آزم نے ان کو پلاننگ کمیٹی کا چیئرمن بنایا اکانومک پلاننگ کمیٹی کا چیئرمن بنایا اور ان کے ذمہ ڈالا ہوا تھا اور ان کو پولٹیکس میں نہیں آنے دیا رفی بات دو فورٹی سکس میں he wanted to fight the election اور قائدی آزم ان کو منع کیا یہ تمہارا کام نہیں ہے تم پاکستان جب بنے گا اس کو اکانومک لیے آگے لے کر چلو اور پھر رفی بات نے قائدی آزم کے لیے قائدی آزم کی خواہش کے اوپر پاکستان ٹائمز انگلیش کا اخبار کھولا ہم 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 یہ کنٹریبیوٹیڈ میجر اماؤنٹ پھر قائدی آزم کو انہوں نے کہا کہ میں نیو یورک میں اپنے دفتر کھول رہا ہوں اور میں پاہ پہ آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ مسلم لی کا پرپرگنڈا میں کروں بکارز کانگریس کا بہت زیادہ امریکا میں ہم ہمارے خلاف تو قائدی آزم نے اجازت لی انہوں نے شروع کیا رفی بات was a very brilliant man in his own time and آپ حران ہو جائیں گی جب میں نے research کی اور دیکھا کہ 16 سال کی عمر پہ رفی بات کا father died in a plague جسرہ آج کا corona ہے تب تاؤن تھا تب وہ تھا spanish flu جی spanish flu رفی بات کا father at the age of 38 Okay رفی بات was 16 years old doing his metric تو metric کیا تو ان کا فادر فوت ہو گے پھر رفی بات نے اپنے باپ کی چھوٹا سا کارخانہ تھا انارکلی میں کچھ سولہ ستارہ کاریگروں کے ساتھ انہوں نے سولہ سال کی عمر پہ وہ کارخانہ ٹیک آور کیا اس کو چلایا میں بات اللہ پہلا مسلمان تھا جس نے پاکستانی میں بینک بنایا پہلا مسلمان تھا 36 میں حبیق بینک بنا 42 میں so that's how progressive Rafi Bhatt was and at the age of 31 Rafi Bhatt was with Jinnah he was 31 Jinnah was twice his age but Kaid-e-Azam کی نظر بہت گھری انہوں نے ان کو select کیا اور ان کو ان پہ وہ کام تھوپے and Rafi Bhatt achieving so much dies at the age of 39 unfortunate otherwise he would have been a leading پاکستانی for Pakistan لیکن یہ پھر history پھر وہ گربت میں کیسے چلے گئے کیسے انہابت آگئی کہ امریکہ میں ویٹری and then پھر کالین کا کاروبار اور پھر بہاں سے ایک نیا آئیڈیا لے کر اور آپ بزنس تائکون بنتے ہیں بیلڈرز میں آپ اپنا ایک نمائی اور منفرد مقام بناتے ہیں so یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ داستان ہے کامیابی ایک رائٹر تھا فوت ہو گیا امتیاز سپرا تو جب میں ریسرچ کر رہا تھا 30 years back تو اس نے ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا تھا رفی بٹ پہ اس نے کہا son saves the father and father saves the son یا ہیڈنگ تھی اور آگے لکھتا تھا بیٹے نے باپ کو نکالا تاریخ میں ڈالا اور باپ نے بیٹے کو خراب نہیں ہونا دیا کیونکہ وہ کمیٹڈ ہو گیا اس طرف تو جس نی پروگریس اور جس نی اچیومنٹس تھی بیٹے کی اگر وہ رفی بٹ کا بیٹا نہ ہوتا تو وہ شاید ڈسٹریکٹ ہو کے دوسری طرف چلے بیٹے کیا ہے بیٹے کیا ہے تو بات یہ کہ جو آپ نے کہا اس کا جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ بات یہ کہ ہم جو بھی ہیں آپ میں سب ہم ہم we are the product of our environment what we go through and incidences accidents and coincidences اس کے ہم product ہیں میں بھی ویسا product تھا کیونکہ میرا فادر ہیڈیڈ ویانگ تو میری مہدر 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 بیٹے کی بیوی اور کتنا بڑے باپ بندے کی بیوی اور کتنا وہ پیار کرتی تھی محبت کرتی تھی تو وہ مجھے بچپن کی عمر سے بتاتی رہتی کہ تمہارا باپ اتنا بڑا آدمی تھا اس کا قائد آدم سے یہ تعلق تھا اس وقت کے جو ہندو یا مسلمان یا سکھ جو تھے top of the line بزنس یا پولیٹکس میں وہ ان کے پاس گھر آتے تھے اور وہ پاکستان کے لیے یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے اب میں تھا آٹھ دس سال کا تب بچہ مجھے تو سمجھی نہیں آتی تھی نہ مجھے قائد آدم کی وہ پوزیشن کا اندازہ تھا نہ رفی بڑ کا اندازہ وہ کہتی رہتی اور بار بار کہتی رہتی تھی کہ تم نے اپنے باپ کا نام روشن کرنا اور تمہیں کامیاب ہونا اور میں نکموں سے بھی رہا تھا پڑھائی میں دل نہیں لگتا وہ وانڈر کرتا رہتا تھا پڑھائی مجھے نیرو لگتی تھی تو رہتی باتی دل نہیں لگتا پڑھائی میں پیش رہ گیا سوئے مجھے مجھے تکیل وانڈر کر دیا کامیاب ہونا جو مجھے دل نہیں لگتا بھی مجھے اس دھوڑ میں پاکستان سے پچیس شبی سال کا تھا پاکستان سے میں ڈسپوائنٹڈ ہو گیا اپنے آپ سے پاکستان میں کہ میں نہ میرے کانٹیکٹس ہے نہ پیسہ ہے نہ مجھے اور وہ مجھے کے لئے تمام مجھے رہے ہیں امریکہ اول مجھے گا وہلے لکھوٹی اس ساشت مجھے گاڑی جو چی ق 출ینات اور بالٹی پڑی پطگیار اور واسان چیز رید ہے اور اپنے آپ کو کنیڈی سے پہلے ہیں اور سی ٹھہنڈ ڈالر اور کانتا نہیں مجھے گیا کہ رہا ہم رہا ہم دوستان جا رہا ہمارے ہم مجھے گئے ہاں 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 جی ایف کنیڈی ایرپورٹ ہوا تو میں حران ہو گیا ان کی پولیس دیکھے موٹے ہاتھگڑی لگی ہوئے ڈندے پکڑے ہوئے ہاں جس طرح جس طرح جس طرح ہمیں ایکسپوزر ہے پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ کا تب تو نہیں تھا تو 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 پھر میں وہاں پہ 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 کی بکار دیٹھ کی بکار دیٹھ بکار دیٹھ کی ریسٹورن میں اس کے لیے گیا کہ وہاں سے مجھے ایک سوشلائزیشن کا موقع ملے گا لوگ اچھے لوگوں کو ملنے کا موقع ملے گا اچھا اس کا مطلب ایک نیک اف بزنس یا سوشل انٹریکشن تھا آپ کی اوہ تھا جینز تھے جینز تھے اینڈا ای بلیو میں بلیو کرتا ہوں کہ جینز بہت پارفل ہوتے ہیں اچھا یہاں تک کہ آپ کے دادا پر دادا کی جو جینز ہیں سکن کیسے وہ آپ پہ ہو سکتی ہے ناک کیسا وہ آپ پہ ہو سکتا ہے جیسے آپ کو کوئی دیکھے تو سیدھا بتا سکتا ہے کہ جینز بہت فیملی اس کے لئے پوچھنے کی ضرورت نہیں مجھے اکید ہم کہتے ہیں جی آپ جینہ قائد آزم کے ساتھ تھے میں قائد آزم سے کہا تھا اس کے ساتھ کہا تھا میرا باگ تھا تو جینز بڑی سٹرونگ ہوتے ہیں اور میں خیال ہے اس کی ایک اپنی ایبلیٹی ہوتی ہے اس اس تریزن کہ آپ اتنا جسے کہنا چاہیے ایک نیا آئیڈیا لے کر آئے پاکستان میں ہائی رائز بیلڈنگز کا جو کہ یہاں کے لئے بلکل نیا تھا نیا تھا آپ نے کتنا بڑا چیلنج جو ایکسپ کیا پھر آپ نے اپنا نام بنایا ریل سٹیٹ سیکٹر میں کریڈبلیٹی آپ کی اور ساکھ جو ہے اور آپ کے کام کا جو میہار ہے وہ آپ کی پہچان ہے جسے کہنا چاہیے ایک بڑی ریپیوٹیبل کمپنی آپ نے بیلڈ کی اپنے بیلڈ کی فرا وہ وجہ ہے بڑی سمپل وجہ ہے کہ when i went into business تو i did not have the objective of only making money بہت سارے لوگ جاتے ہیں بزنس میں they only want to make money at any cost بیشہ illegality آجائے بیشہ بنامی ہو جائے میرے میں وہ تھا اس کے لئے نہیں تھا کہ میں رفی بڑ کا بیٹا تھا وہی مدر کا کہنا تو i wanted to do business عزت کے ساتھ کم کمال ہوں عزت کے ساتھ کمال ہوں اور اس کے ساتھ اپنا نام بناوں تو that ultimately paid me more because ہماری ریل اسٹیٹ میں credibility بڑی امپورٹن ہوتی ہے کہ جس کی credibility ہے آپ آنکھیں بند کر کے اس کے project میں انویسمنٹ کر لیتے ہیں جس کی credibility نہیں ہے وہاں پڑھانے تھے یہ آسان سفر تھا کہ اتنے آسانی سے اپنے credibility ساکھ اور تار بار بنانے وراہ credibility بنانے کے لیے بہت کچھ ساکرفائز کرنا پڑتا ہے بہت سارے انسینسس کو چھوڑنا پڑتا ہے بہت سارے آپ نے legitimate rights کو بھی کی دھوہ چھوڑنا پڑتا ہے کہ میری credibility نہ خراب ہو یہ بندہ نہ نراض ہو اگر یہ غلط بات بھی کہا رہا ہے تو دو روپے کہ مجھے نقصان ہے نقصان لے لوں یہ بندے کو نراضہ کروں ٹھیک تو ہماری رفی گروپ کی پالیسی یہ ہے کہ ویری فرینڈلی کسٹم کسٹمر فرینڈلی گروپ ہے اور ریل اسٹیٹ میں آئی تنک ویری ویری ریفائنڈ گروپ اور اس کی ملیہ خوشی ہے ٹھیک ہے اس چیز میں میری انکم کام ہے زیادہ ہے میں اس کو نہیں کرتا بلکہ سے اب وہ کہتے ہیں لکشمی دیوی مہربان ہونا آپ سمجھتے ہیں یہ صرف قسمت کی کیا کی دیوی مہربان ہوئی اور آپ نے ایک بزنس ایمپائر اور ایک اتنی ریپیوٹیبل میں ریپیوٹیبل پر بار بار اسرات کر رہا ہوں اسے کہ پیسہ کمانا آسان ہے ساکھ کمانا اور نام کمانا اور یہ میار میں نام بنانا مشکل ہے سو یہ سب قسمت کی دیوی کا تھا یا آپ کی محنت آپ کا بھی خاص قابلیت میرا ذاتی اس عمرت پر جا کے اسیسمنٹ ہے یا فائنل کہلو کنکلوجن ہے اس عمرت پر جا کے کہ قسمت بہت امپورٹن ہوتی بہت امپورٹن ہوتی اور ایکچولی قسمت ہی ہوتی جو بندے کو صحیح رستے میں لے جاتی ہے یا آپ کی غلط پر لے جاتی ہے میں آپ کو ایک example دوں کہ all my life I thought I was very unlucky that I lost a father yes and a father جو اتنا امپورٹن اور اتنا ڈیشن آدمی تھا اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور فادر کے ساتھ تو تمام fortune بھی ایسا دولت میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میری life کتنی انٹرسٹن ہوتی کار میری بچپن تو میڈل کلاس میرا مگر اور اب جا کے لیٹر سٹیج پر جا کے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری خوشکسمتی تھی کہ رفی بار ڈائیڈ اس کی وجہ کہ یہ بن گیا جو تھا ہے کہ ہیڈا ہے 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 چوز چوز نیوہ میں لہکے بیٹھا ہوتا ہے بلکو سے اچھا میں اسی بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی میں آؤں گی لیکن والدہ کے ساتھ آپ کی بڑی خوبصورت تصویر ہے والدہ نے دیکھا پھر یہ کامیابی کا ساتھ کامیابی کا ساتھ کامیابی کا ساتھ والدہ نے دیکھی میں کوئی 30 سال پہ تھا جب میں کامیاب ہو گیا 30 سے 40 فرم واڈ دس چاہ dualی مجھے دوبرل مجھے کیونکہ بزنسز دپ میں چلے گئے نائنٹیز پاکستان میں بہت بورا تھا رسیہ ٹوٹا اور امریکہ باپس چلے گیا تو ریل سٹیٹ میں بہت بورا حال تھا مجھے دو پرابیمز رہی ایک میں ریٹائر کر گیا ایک میرے پروجیٹس چل رہے تھے اور ریل سٹیٹ نیچے آگے تو آئی لاؤس لٹا فمجھ آئی لاؤس لٹا فرموٹ آئید نیگٹیو میں چلے گیا پھر پانچ سات سال کے بعد تو پسیت کمانا جو ہوتا ہے اور پیسہ ہر شخص کما سکتا ہے اگر اکل مند ہو مگر ایک شرط ہوتی بہت بڑی شرط ہے کہ دیووٹیڈ اور ڈیڈیٹیٹڈ ٹو بزنس ہو اور ٹو بجیکٹیو ہو آپ اتنے ویجنری رہے ہیں ماشاءاللہ دو ہزار چار میں آپ سی پیک اور گوادر اور اس کی اس کے شاندار مستقبل کی باتیں کر رہے تھے جب وہاں پہ ابھی انسرجنسیز ختم نہیں ہوتی تھی جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی کوئی آپ کے یہ نظر جہاں یہ کہاں سے آئی یہ بزنس ایکسپیرینس ہے یہ بھی کوئی بلیسنگ ہے نظر جو ہے نا واقعی آپ کی ٹھیک ہے میں نے کہا نا کہ کوئی مجھے گائیڈ کرنے رہا نہیں تھا نہ باپ تھا نہ چاچا تھا نہ ماما تھا جب آپ کو کوئی گائیڈ کرنے رہا ہو تو پھر آپ دھونتے ہیں گائیڈنس کو دھونتے ہیں اور آپ وانڈر کرنے لہا پڑتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا کہ جس کو گائیڈ کرنے رہا ہو تو وہ باپ کی بات سنتا ہے آدھی سنتا آدھی سنتا کچھ اور کرتا ہے تو ایک بہر کم بھی انکلوسیٹیف to know everything because that's all i could do so وہ میری عادت بن گی to know everything کہ میں ہر چیز چھوڑ دوں گا to know something more اور مجھے اس کا پلیجر آتا ہے تو دسکور مور تو دسکوری میں پھر وہ انکوسیتف you wanted to know اس میں میں نے پاکستان جب میں نے رسرچ کی 32 years back اور پاکستان رفی بات پر رسرچ کی رفی بات کے تھو پاکستان پر رسرچ کی پاکستان پر پاکستان پاکستان پہ گیا پاکستان پہ گیا پاکستان پہ پاکستان اندس ٹرینگل جب میں نے رسرچ کی پاکستان پاکستان کے اوپر اور تاہیازم پہ تو میں نے پاکستان کی یونیکنس دیکھی پولٹیکلی کیا ہے ٹھیک یونیکنس یہ تھی کہ پاکستان was a nuclear country front line state of america at that time china was rising پاکستان was very very much joint with china اور چینہ کا ساو چینہ سی ہے جہاں سے سارا جی 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 وہاں پہ اسٹریلیا ویٹنام تائیوان فلپینز یہ امریکا کی سیٹلائٹ کنٹریز ہیں آسٹریلیا کنٹریز ہیں جو چینہ کو بلوک کر سکتی ہے صحیح اور مجھے 2004 میں پتا سا یہ چینہ کی ثریت ہوگی تو چینہ کو آلٹرنیٹر روٹ چیہیے تھا تو انڈین اوشن ٹھیک جی 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 سی پیک سی پیک سی پیک سو 2004 میں جب میں جا کے وہاں لینڈز خریدی تو میں واپس آیا میں بلوک کر سوج نا بے زمین لیتی میں اچھا 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 بچھا میں بچھا اچھا 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 پیگ مجھے دخوی چینہ پاکستانی چینہ پاکستانی اسو پیگ سا چینہ 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 پس چینہ چیہ اور کوئی نہیں ہے کہ پاکستان اور ہمارے لیے نہیں کرے گا آپ میں لیے کرے گا سرپرائزنگلی امیزد کہ ماشاءاللہ جیو پولیٹکس پر بڑی نظر اس پر بھی کرتے ہیں لیکن یہ بڑے کیوٹ ڈاگز آپ کے یہ کیا نام ہے اس کا نام کوکو ہے اچھا یہ بھی شوق ہے آپ جتنے جانور اور پیٹ لور ہیں انسان دوست بھی میں سرنا اترے ہی زیادہ کووڈ کے دنوں میں بھی آپ نے اپنے ڈاؤن سائزنگ نہیں کی لوگوں کو ملاسمت سے نہیں نکالا جیسے آپ نے خود کہا خسارے آپ نے سہے تو یہ کاروباری میں جو ایک ہوتا ہے کاروباری پن وہ صرف والد کی وجہ سے نہیں آیا یا آپ کے اندر آپ کی اپنی طبیعت بھی نہیں اجازت دیتی میرا خیال ہے باپ کے مجھے جیس میں بہت کچھ آیا جس طرح میری ان سے سکل ملتی ہے اس طرح میرے خواہد بہیور بھی ملتا ہے اور پھر دوسری بات ہے ملانے اللہ کون ہے میری والدہ جو مجھے چھوٹی عمر سے کہی جا رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نو اٹھو سمبڈی فیڈز ان یار مائیڈ وہ آپ کے کو پائلٹ میں چلے جاتا ہے اور آپ زندگی پوری اس میں چلتے ہیں تو یہ جو ہے ہم آپ سے اس پر میں بھی جنہ رفی فاؤنڈیشن آپ نے اسٹیبلش کی ہے اس میں کیا آپ سوچتے ہیں اور کیا کرنے جانے لیکن اس سے پہلے ٹائم فور بریک بریک کے بعد پھر ملتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے اچھا تو بٹساب کتنے خالص بٹ ہیں آپ کھانے بینے کے معاملے میں دیکھیں شوکین بہت ہے کھانے کا انہیں گے بڑا بڑا کاشیس ہوں کونٹیٹید ہے کہ کونٹیٹی زیاد نہ کھوں اچھا میں دکھروں کہ اکلے ہیں اکتا بڑا گھر ہیں اور آپ اکلے ہیں یہ تائم ہے اور دوسری بات ہے میری ایک پیٹی کی شاعدی ہوئی ہے ابھی کوئی چھے مینے ہوئے ہیں ماشاء اللہ وہ اپنے بارے گرانے اور اس وصانی لوگا میں سمجم دیدتی کا Punk سے درسی داری بھی دیا بہراہología اور وہ شایدے ہیں اور وہاں میرے برانے لوگا گیا ہمونے کہ تم لوگوں نے مری داریشن پیچندھی� میں نے اپنے مختلف اس ایکسپوئے میں لرن کیا کہ کامیاب خاتون کی بھی شادی نہیں چلتی اور کامیاب بندے کی بھی شادی چلتا بڑا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو کامیاب خاتون یا مرد وہ کامیابی کی طرف فروکس ہوتا ہے اس کے لیے امپورٹنس اس کا ابجیکٹیو ہوتا ہے شادی ابجیکٹیو نہیں ہوتا شادی تو ایک پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کونسٹریشن اپنے کام پہ ہوتا ہے جو پارٹنر ہے وہ ابجیکٹیو اوریانٹی نہیں ہے وہ نراز رہے گا یا وہ سوچے گا یا سوچے گی کہ مجھے اگنور کیا جا ہوتا ہے پہ وہ اگنور نہیں کر رہا یا کر رہی وہ اپنے کامیابی بھی شادی ہے دوسری بات ہے جو کامیاب ہے خاتون یا مرد اس کو آپشنز بھی شادی ہے اس کو آپشنز بھی شادی ہے اس کو آپشنز اب زیادہ آگی تو اس کو سوچ بھی بدل جائے گی لوگ کرد اس کو آپل ہی بات جو پروگریسیگ ہوتا ہے جو آگے جا رہا ہوتا ہے اس کی واقعی مہریجز اٹ رسک ہوتی ہے سکینڈلز نہیں آئی کبھی آتھک سکینڈلز نہیں آئی کامی نہیں کیا کبھی کاروبار بڑا کلین کیا اور صاف کیا عجر صرف یہ تو ناماننے والی بات ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ نے اشک اپنے پادر سے کیا اور کام آپ نے بڑا پیشنیٹی کیا کہ زندگی میں محبت کے اور اس جیسے کاموں کے لیے وقت نہیں ملا ٹھیک اس کے لئے ٹائم نہیں ڈالا محبت کیا ٹائم نہیں ڈالا تو کہا جا سکتا ہے کہ شایری کی زمان میں کہ آپ بے وفا آشک تھے پہلی آج پہ شایری بھی ختم ہوگی بے وفا آلی اب تو گالوں کی ڈیلیکس بھی چینج ہوگئے اب تو وہ ہی رانجا گالی بدل گی اب تو تو ٹوٹل ورلڈ اس چینج جان تک آشکی ہے یا مشوکی ہے وہ تو بلک پولی آج تینک سوشل میڈیا نے ٹوٹل چینج کر دیا اب بناوٹی زیادہ چیزیں پسند کرتے ہی یا یا نیچرلیس نیچرل اوریجنل سچ آج تینکیت کی جائے تو بھی ہاں ہاں کارے جو مرضی کارے بکوز یہ غلط کار ہے یا صحیح کار ہے اور کس بجا سے کار ہے بات خوی نہیں زیادہ مجھے کسی نے ایسی نیگٹیوٹی کبھی لکھی ہو جائے ہی ہو پاکستان میں بہت سارے بیلڈر آ رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ریپیوٹ ہی ہیں اور آپ کے حال میں مارکٹ میں اتنا پوٹینچل ہے کہ وہ سب اور کامپیٹیشن کیسا ہوگا آپ جیسے گروپس موجود ہیں پاکستان میں جو سی پیک آیا آج سے کچھ آر سال پہلے بیجلی بھی چل رہی ہے اور جو نیٹورک سڑکوں کا دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں پورا جال بنا رہا ہے یہ سی پیک کا ہے اس وحیہ سے پاکستان بھی ایک نیکس لیول پہ جا رہے ہیں وہ توڑے مٹھی Justine جگہ جاتےamię پاکستان میں آپ کے حالے ق specimens باکستان میں CinQUE رہے ہیں جو اس flies طاقت دیکھ verified ایکترین نے دکھا ہوں دوachsen سہال میں their کیونسی، مائیوسی، ناومیدی مجھے ہیں؟ میرے ہیں؟ بہتران، مجھے ہیں ناکامی listened ناکامی، 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 ایسی хотیوک جو بہتران، جب اچھا جگہ ہیں مجھے ہیں جب آپ ستج کے لئے منتعام واقعا کرتے ہیں اور سوہ چیزاً منشا تو جانبی ناکامی، ایسی مجھے ہیں اگر دن یا اگر دن لینک کے لئے دیواراً، سوہ خاتم یا تھا کیوں شکریہ انکہا عندک، وقت سوال سکم گیا کرتے ہیں اگر ایلاستی بودتی ہیں اگر 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 اگرد رہا کے إ Treasure اچھا تو چیہ اینا پہر سپی Hagrid کہ پیارا چیٹھو Brμέень grass یا کتاپنا باترormalیم تپمیٹ باتر ملتوться Ditциgrہ کوتшو qب باتر اگر معلک salad تو یہ ایک جاند صوروں اور ہونی طور پہر کووٹمいます اب پیارا چیٹھو رہی پیار comfortable ni tiriesJa ًھیک ہے ٹھیک ہے، یہ اقلال علیہ環ج ہے جیلان بکت Rev?. carی وطاف مجود ہے جیلان بکتاب عن طرح زملان ذ angry grown فار up ہم سے چکھتے ہیں بنیاح کی دیکھر گئی مجھتے ہیں جو دان جمع ، ج riot تو پھر لوگسل میرے لیے لیکن یقین آپ حل票 آپ نے جگو جگو بیگم کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہاری کے ساتھ میرا جھگڑا کسی کے ساتھ اچھ پلیف کرو جھگڑا کسی کے ساتھ آج تک نہ بزنس میں نہ سوشل لائف میں نہ پرسل لائف میں اس کی وجہ میں نے جھگڑا جانے ہی نہیں کھول چیز ہے اور جھگڑا جانے سے پہلے میں اس کو سیٹل کر لیتا ہوں اگر مجھے نکسان ہو رہا ہے اگر مجھے نکسان ہو رہا ہے بکوز جھگڑا بڑی اگلی چیز ہوتی اگر مجھے نکسان ہو رہا ہے تو آپ نے جو بات کی کہ کاروباری کو ملے تو آپ کو فلوسفی نظر آئی ہے پہلے میں بزنس کے لئے گیا تھا پیسہ کمانی جب میں نے باپ پہ رسرچ کی تو آئی بکم لیکن فرمائی فاظر جب وہ دھونڈ لیا تو اس کے بعد پہ دبارہ مجھے بزنس میں نہیں جایا جس تاں مجھے وہ ایکسائٹ نہیں کر پڑا مجھے وہ ریپوٹیشن لگتی تھی وہ چیز ریپوٹیشن جب وہ چیز لی بنای ساری وہ کروگی بھیجی تو گنا에 اسے اسے ہماراً کی فیلسفی موری اورفر بما سکتا ہے کیلئے جب آپو انگوری یہ جانات ہے آپ کون سوائے تو اب میرے بیٹے کام کرتے ہیں مجھے تو سپرویز لوگاپٹر اور آپ کو سوائے اور یہ مجھے اور وہ اسے لئے میں بلابدی ہے تو اس مجھے چکے فیٹو پاہ اور جو اگر میں ویسے بھی مائن ویسے سیٹ ہوا ہوا ہے تو وہ لیورتی نہیں پاور کی میں نے دریکشنز چینج کی ہے لیکن مجھے یہ ہے کہ لائف ایک تفہ ہوتی ہے اور یہ تائم ہے جیسا ہے جیسا ہے کہ جتنا اچھا لگا دیا جائے اور کر دیا جائے ٹائم کی انویسمنٹ جو ہے وہ بڑی ٹائم لیونی چاہیے ہائی 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 بلکل اجیسر یہ گلمسز ہم دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے پتا چلا کہ اس سے بہت بڑی یہ جگہ ہے تو کیا آپ دکھائیں گے کس طرح کی آپ نے ہی اپنے رہے کے اپنا پینٹھا مجھے پینٹھا ہائی ہے با جی پینٹھا ہائی ہے اور اس کا جو مزہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سائیڈ پہ کچھ دواریں اچھی نہیں ہیں یا آپ زمین پہ نہیں ہیں سو پینٹھا ہائی ہے پینٹھا ہائی ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے تھے یہ اتنا اپن چھوڑنے کی وجہ یہ اپن چھوڑنے کی وجہ چھوڑنے کی وجہ اچھا میں ابھی جیسے آپ سے بیسے بھی بات کر رہی تھی آپ نے اتنا پیسہ دولت سب کچھ آپ کو بھی کبھی لگتا ہے نظر لگتی ہے جادو ہو جاتا ہے نہیں جادو پہ تو میں یقین نہیں کرتا کہ جادو ہو جاتا ہے نظر شاید لگ سکے اچھا شاید لگ سکے ٹھیک ہے جادو جادو وارا جو ہے جہاں فقیری جو ہے وہ ڈیفرنٹ سوڑی آل ٹوگیدر ٹھیک ہے اچھا بڑے ڈاکس کا شوق نہیں ہے آپ کو ابھی نہیں رکھے ہوئے کیونکہ بڑے ڈاک کو تو باہر رکھنا پڑتا ہے تو اور وہ اگر اندر آ جائے دو کلمزی ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے وہ بہتر کرتا ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح اچھا میں بہت سوڑی اس پات پہ باندھا ہے کہ ریل اسٹیٹ سیکھنا پیسا نہیں دونمبری سے ہی آتا ہے اور بڑا اپنے کارتوبار میں ہونسٹی سیدھے طریقے سے پیسا نہیں گمیا جا سکتا ہے بڑا خوش دانا پڑتا 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 ہے یہ میرا حال ہے گھر کا چکن اور گھر کی اندیں بھی آتا ہے وہ کھاتا ہوں اچھا ترکی بھی یہ تمام چیزوں کا بھی شوق ہے آپ کو جی دیفنیٹلی زندگی کی تمام what is your passion in life to know more to learn more to understand more things that are interesting and to know them in the right perspective یہ بڑا ایمپورٹن ہے نورمالی رونگ پرسپیکٹیو میں بات کی جاتی ہے بلکو سی یہ آپ نے اپنے بیٹھنے کیلئے جگہ بنائی ہے بیٹھنے کیلئے ہاں افنیو انجوئے دیس قائٹ آفن قائٹ آفن موسیقی 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 آپ کیر جان چاہیہ موسیقی اگر آقول کی نیش کی موسیقی میں ایسا ہماری چیزوں میں بھی چیزوں میں بھی چیزوں میں اگرام کرتا ہے اچھا اتنی بڑی ہر سیاسی حکمران سے تو آپ کا روابط رہے تو آپ خود سیاست میں کیوں نہیں آئے آپ نے فائدہ اس طرح سے کیوں نہیں اٹھایا سیاست میں میرا آنا جو تھا وہ تھوڑا سا مشکل اس کے لیے ہوگا کہ I only wanted to come into anything like politics if I can make a positive contribution to the situation پریکٹیکل سیاست میں نہیں آیا مگر I've been writing on politics I've been writing on the philosophy of politics regularly and giving my opinion and view on that تو سیاست تو یہ نہیں ہوتی کہ آپ election لڑے ہیں تو آپ MPA بن جائیں یا وزیر بن جائیں سیاست تو انٹرنیشنل سیاست بھی ہوتی ہے جس کا میں بہت بڑا سٹوڈنٹ ہوں عجر سر لیکن پوری دنیا میں دیکھیں تو کامیاب بزنسمن ہیں بھلے وہ جیک ہو یا پھر جو ٹویٹر کے اس پہ حوالے سے بات کی جائے یا پھر آپ بیل گیٹس لے لیں یہ لوگ موٹیویشنل سپیکر ہیں یہ پوری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے سیلف گروہت کیا ہے آپ نے کبھی سوچا کہ آپ بھی اس طرح میرے خیالے کافی میں بھی یہ کر رہا ہوں آپ کا یہ ویڈیو ہے یہ بھی وہی چیز ہے اس طرح I think مہینے میں ایک یا دو دن I do give interviews I do give my opinions to motivate people or to tell them اور تھردلی چیز ہے جنارفی فاؤنڈیشن ہے from 33 years it has been telling this nation قائد آزم کی spirit ان کی personality ان کی direction جو قائد تھے چاہتے تھے اور پاکستان کدر کو جائے گا تو وہ ہماری فاؤنڈیشن has been constantly on national days telling the nation and having seminars to do this یہ تو میں سمجھتا ہوں minimum ہوتا ہے بندے کا فرض جو بندے نے سیکھا ہے یا سمجھا ہے وہ لوگوں تک بچائیں ببکل سے اچھا جو لوگ پیسہ کماتے ہیں وہ اس کا کوئی ایک فیوریٹ جگہ ہوتی ہے سپینڈ کرنے کی اس کو آپ کس پہ گھڑیوں پہ کپڑوں پہ جوتوں پہ کس چیز پہ پیسہ لگانا جائے پسند پہ سپینڈ کرنے کیا ہے گھڑی ہیں یا جوتے یا کپڑے یا کپڑے یا جتنے ہیں وہ ہی نہیں پہنے جاتے تو اس میں میرا انٹرس میں ہی ہے آہ I like helping people ٹھیک so helping mean کہ اس کے لئے کوئی اپ ادارہ بنا رہے ہیں یا یا ایک پر سنلیب میں نے ایک پہ میں نے جنہ رفی فاندیشن سکول اس میں بچے جو چھوٹے بچے ہیں تل میٹرک ان کو فری ایڈوکیشن فری بوکس فری یونیفورم کرتے ہیں تو ایڈوکیشن ہے وہ ہے پھر اٹرینڈم I keep doing it I just enjoy helping people یہ تو آپ کی پرسنل ہو گیا کچھ آپ کو بزنس اٹائر میں بھی دیکھے رفی گروپ دس کا اتنا تذکرہ ہے ریل سٹیٹ جازت تو ہم آپ کے دفتر چلتے ہیں چلے we will talk موسیقی 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 اچھا یہ گوادر کا یہ موسیقی موسیقی یہ موڈل ہے ہمارے پروجیکٹ کا لائف موڈل یہ گوادر میں بننے مالا وہ شاندار منسوبا اس کے بارے 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 پیشن رہا ہے یہ بن رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ناٹ اونلی گرین پاپ ہمارا کنٹیبیشن ٹو گوادر اور سی پیک بہت امپورٹن ہے ایسا نیشنل کاؤز ہر بزنسمن کو گوادر اور سی پیک کی دوانٹیج لینی چاہیے اور اپنی انویسمنٹ ان سی پیک کرے اس کے لئے اچھا بھی ہوگا اور مولک کے لئے اچھا ہوگا میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اگر اپنے بچوں سے ملوا سکے تاکہ ہم رفیق گروپ پورا جہے دیکھ سکیں کہ اس کے بچوں کے پاس کیا کیا زمیداری ہیں چلے میرے بیٹھے دو میرے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کو ملاتے ہیں جی تو شہریار رفی بٹ اور شازل رفی بٹ شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اببہ کے فیبریٹ کون سا بچہ ہے یہ تو ای دنگ ڈیفرین کون چل رہے ہیں کون بیٹھر پروگرس کر رہے ہیں اور وہ کون سے اصول ہیں جس پہ فیبریٹیزم کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے ہارڈ ورک میں نے تو پیشن ہو کام کر رہا کاروباری لوگ جہاں یوزیلی وہ اتنا مطلب فیلنگز یا پھر احساس نہیں رکھتے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے والی صاحب کے ہاں تو احساس بھی ہے لحاظ بھی ہے خیال بھی ہے نیشنلیزم بھی ہے بہت زیادہ پھر وہ جو ایک پاکستان کے ساتھ جو ان کی محبت ہے ان سے وہ بڑی گالے ہے تو یہ تمام چیزیں کاروبار کو مشکل نہیں کر دیتے یہ کاروباری بعد میں پہلے ہی بلیلز ان بیگ اگر یومن بیگ تو کاروباری کہتے ہیں فورٹی تک کیا اس کے بعد انسی جس کبرد اس روٹس تو اس کے بعد کاروبار سیکنڈ جدی ہو گیا سیکنڈ جدی ہو گیا ان کے ایفرٹس ریسپیکٹر اور نون ان کے فاملی اور کانٹری تو سب سے بڑی خوشی مجھے ہوتی ہے کہ جب میں کی جاتا ہوں تو ان کے نام سے مجھے بہت رسپیکٹری ہوتی ہے which is very true تو شہرہ صاحب کبھی جسے کہنا چاہیے کہ کبھی 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 رکھنا پڑتا ہے تو لouveی ڈالیو کبھی لکھنی جگہ کبھی سورج پہل حاصل ایک لما وجود سیکھ شکا کبھی 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 سنتے ساروکھ سنتے سٹا ساتھ تو انہوں نے انسیشن کو ہوتا ہے اور ہم بھی سیکھتے ہیں کہ انسیشن کو 99% ہوتا ہے رفی گروپ لوگ اس کو بڑا رسپیک بھی کرتے ہیں اور بڑا ایڈیلائز بھی کرتے ہیں بہت ساری ریویلریز ہوں گی دیفنیٹی بہت سارے لوگ اس گروپ کو دیکھ کر ریل سٹیٹ سیکٹر میں اس دیویلپر جو ہوں وہ جمپ ان کیے ہیں آپ اس کامپیٹیشن کو کیسے لیتے ہیں اور آپ کے حال میں سٹرنھ کیا ہے رفی گروپ کی اچھا اس اڈیلپر تو آپ کی دیویلپر تو آپ کی دیویلپر تو آپ کی دیوالی پر کوئی کامپیٹی موجودک hoyورانا بہت سارے لوگ ہمارا فوکس وہ کچھ ٹک کو دیتے ہیں تو ہم اس یارٹس ٹک کو زیادہ suit دیتے ہیں 30 اے صافر میں بیٹھیں آپ کو کوئی کرنے کی اگریں یہی کامپیٹی الآن کی ہے ہمارے ریپوٹیشن جو ہمارے ریپوٹیشن پہلے ریپوٹیشن پہلے ریپوٹیشنیٹ ہیں جو ۔ میں آپ لوگ کا پروجیکٹ ہے ایم شور آپ لوگ بڑے امپریس ہوں گے کتنے ویجنری آپ کے والد ہیں کہ 2004 میں جب پوری دنیا کو بھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ گوادر کی کیا بیلو ہے جو جسے کہتے ہیں لوکیشن جو کہ ریل سیٹس سیکٹر میں سب سے پرائیم فیکٹر ہوتا ہے ہی اندرسوڈ دار انہوں نے اس کو جسے کہنا چاہیے کیا ہے سو اب ان کی جو گائیدنس اور رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پرٹیکلی رو پروجیکٹ بہت ایک سیٹسیٹن ہمارے بھی میرے خیال ہے باکستان میں بڑے لیمیٹڈ ایکسپیئنسز ہیں جہاں باکستان نے جا کے نے شہر پسائیں شاید اسلام بات ہو ہماری جنریشن کے تو پہلی بار ہے تو بہت چالنج ہے تو آپ پہلی بار جاتے اور دویت آپ سپلائی لائنس آپ کو بنانی پڑتے ہیں کریٹ کرنی پڑتے ہیں انوارمنٹ سے آپ کو ہم ہوجود ہونے اپس نجاب میں ٹرکاٹ کرتے ہیں ہم اس بہت انوارمنٹ ایک 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 این کو ہون جے نیوانسز ہیں م کر شروع بڑا مشکل ہوتا ہے ہم uitدارہ ہم پاکستان بنو چیز ہم اس سسٹم نجاب کے جو باکستان پردارہ وہ ہم وہاں لوگستان میں انکورپیٹ کریں گواند میں انکورپیٹ کریں ہم بھی سیکھ رہے ہیں ہم ہم وہاں ہے اور ہم بھی سیکھ رہے ہیں ایک نشان بیلدنگ افرٹ ہمیں لگتا ہے اور وہاں کی ہم نے جتنی انویسپنٹس کی ہیں وہاں کی لوکل جو ایک اونمی ہے لوکل جو جو جب ہم نے پرویائید کی ہیں تو ہمیں بڑا پوزیٹوی فیبتا کو بڑا بہرکم ہوتے ہیں ہم وہاں تر جانتے ہیں اچھا پیسہ ہو اور فیم بھی ہو کاروباری فیم تو آپ کے گروپ کے پاس جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہے کوئی تاروخ کا معتاج نہیں ہے یہ گروپ رفی گروپ تو کبھی ہوتا ہے کہ بچے سپوائل ہو جاتے ہیں تو یہ سٹیج آئی کبھی شازد صاحب کی اپنے بھی کوئی اولٹ پلٹ شاک بالے ہو اور پھر والے صاحب کے علمے آیا ہو جیسے ایک جو سپوائل بچے ہوتے ہیں نائیں 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 کیا زندگیہ امید ہوں طابقی دیا ہمارا سکول خوش و شائبہت جوارتہوں میں تھا کند میں ہمارا سکول ارفعے دے با ہمارا درسکول ہمارا بریکارہ رکھے رہے ہوتے ہیں پتانگ باستیتی اور وہ تجاری کے لئے اجتا ہے تو ایک بڑی اچھی اچھی اجتا ہے کہ سیدھا ہے کہ کیونکتا ہوا جو ہوتے ہیں اوکے ہم ہم اچھے جب ہوتے ہیں جنرل ہوتے ہیں ہم اچھے جو سب سے جو سب سے ہم اچھے ہیں وہ اچھے ہیں جنا رفي فاؤنڈیشن کون سوچتا ہے کہ اگر والد صاحب کا تحریک ازادی میں کردار تھا تو اس کردار کو پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں پر روگرس میں ساتھ لے کے چلنا چاہیے. I think لوگ corporate social responsibility کی بات کرتے ہیں. Rafiq group تو corporate national responsibility اس کو لے کے چلنا. So it was wonderful meeting you all. خوشی ہوئی ہے جان کے Pakistan کے کاروباری لوگ آج بھی ان کے سینے میں دل بھی ہے اور اس میں وطن سے محبت کا جذبہ اور خلوص بھی ہے. It was wonderful to meet you. آپ سے ملنا بھی بہت اچھا لگا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی Brunch Talk میں. کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ اس وقت تکلے میں آپ سے اجازہ چاہوں گی. اللہ حافظ.